الحمدللہ وَتَفَعَ الْعَيْغَادِ الَّذِينَ اسْتَفَعَ اما بعد فَعُوْمُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّتِينَ بسم اللہ الرَّتِمَ وَخَاتِلُوا فِي سَبِيْخِ اللَّهِ وَخَاتِلُوا فِي سَبِيْخِ اللَّهِ وَخَاتِلُوا فِدْنَا وَيَقُونُ الدِّينُ وَجُّورِ اللَّهِ صدف اللہ الرَّتِمَ قابل ایندرام جناب محمد ناصب الدین دوری صاحب امیر مخامی جماعت اسلامی دن شہر زہر آباد جناب معاوین امیر مخامی کنوینر صاحب اور موجوانوں حضر کو السلام علیکم ورحمت اللہ الرَّتِمَ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں جو محلتِ عمل دی اس میں پھر ایک مرتبہ کنظام مبارک اتار دیا اور میں مبارک بات دیتا ہوں زہر آباد کے جماعت کے ذمہ داروں کو اور افتحہ کو جنہوں نے اتنا شاندار اسلامی سنٹر بنایا میں میں زہر آباد آئے تقریباً پندرہ سال پہلے جہاں آیا تھا جب تین چھٹ میں سکون چلتا تھا اور اس کے گرانڈ میں پروگرام ہوا رہا تھا میں شکر گزار ہوں ذمہ داران کا منتظمین کا جنہوں نے بجا مدعو کیا مہترم اصرار میں ذمہ داروں کو ڈبل مبارک بات اس بات اور اس حیثیت سے دینا چاہتا ہوں کہ آج کیا جو پروگرام انہوں نے منقب کیا اور اس کے لئے جو غنوان رکھا یہ ڈبل مبارک بات کے خابل ہیں کیونکہ آج ہماری محفلوں میں ہماری مجلسوں میں ہمارے اجتماعات میں ہماری دیادرین میں ہر غنوان پر بحث مزاقرات تخاریت واضح نصیغت کو رکھے ہیں لیکن جو اصل افضل عبادات ہے جہاد فی سبیل اللہ اس پر نہ ہم بولنے تیار ہیں نہ ہم سننے تیار ہیں تو اس لحاظ سے یہ بڑی اقین کی مجلس ہے جو آج بیٹھی ہے ان حالات میں جبکہ لوگ جہاد پر بولنے سے بریس کر رکھے ہیں اور جہاں جہاد کا ذکر پر رکھا گیا وہاں بیٹھنے سے اور سننے سے گھترا رکھے ہیں ایسے معقول میں ہم حلال اعلان یوم البدر اور یوم الفرطان منا رکھے ہیں اور بے شک ہمیں یہ منانے کا حق ہے یہ اسلام اور انبیاء اکرام علیہ السلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درہشہ باب ہے لیکن اب اسے صرف تاریخ کے ایک واقعے کے طور پر نہیں کیونکہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں معاف کریں کیجئے کلائن پا کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تاریخ کے حصے اور افسانیں اور کہانیاں نہیں ہیں یہ ایک نسب العین کے ساتھ ایک تحریک برپا ہوتی ہے جس انقلابی تحریک کو برپا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ زمین پر فساد مٹے اور اصلاح کا وہ کام کمل ہو جائے جو اپنے نبی کے ذریعے سے انجام تک پہنچے مہترہ مزراب اگر ہم کلائن پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں سیرت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کلائن پاک کو پڑھیں اگر ہم دسوئےisin احد پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہم سورہ انفاد کو پڑھیں اگر ہم دسوئے تبو کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو سورہ توبہ کو ہم پڑھیں اگر ہم بسوائے اوہد کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو سورہ عالمران کو ہم پڑھیں تو یہ حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ سیرت چلتی ہے ایک مہم اور ایک تحریک کے ساتھ اور اسی تحریک کے ساتھ ساتھ مزول قرآن ملتا ہے یہ دونوں سکے کے ایک ہی روخ ہیں دو روخ ہیں جسے علیدہ نہیں کیا جا سکتا آئیے ہم اسی مختلف نظر سے آج رمضان کی مبارک ساتھوں میں ان دو باریات سے اپنے آپ کو مہمیز کریں اور اس جہار کے جذبے سے اپنے آپ کو سرشار کریں جو آہیے بدر دسویں بدر سترہ رمضان کو ہوئی اور اسی کا جان سلسلہ اور آخری کڑی فتے مکہ دس رمضان کو ہوا مہترہ مذہر اصل جہار کے مطالف جو مد اور غلط فہمی ہے وہ دو چیزوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے یہ دو چیزوں کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے پہلی چیز یہ کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام وہ اطلاعہ آخری دین وہ مستلق وہ پسندیدہ ذاتہ خیال رہے جو رہتی دنیا تک اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا جو دنیاوں میں کامیابی اور مخربی نجات کا سامن ہے یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک سونچ ہے یہ ایک فکر ہے یہ ایک ذہن ہے یہ ایک فہم ہے یہ ایک خدا کا مکمل قوڑ اپنڈک ہے یہ معاف کیجئے گا کوئی مذہب نہیں ہے کوئی مراسمِ عبودیت کا مدنوع نبی ہے اس حیثیت سے یہ ایک انقلابی نظریہ پھر مسلمان کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہیں مسلمان یہاں دیگر بستے والی قوموں کے مقابل میں قوم نہیں ہیں ہم ہندوں کے مقابل میں مسلمان نہیں ہیں ہم کرسچن کے مقابل میں مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم وہ اصولی گروہ اور وہ اصولی امت ہیں جو دوہید، رسالت اور آخرت کا پیغام رکھتے ہیں ہم اسلام کے علمبردار ہیں ہم آخری امت کے آخری نبی کے امتِ محمدیاں کے وہ فرزندان ہیں جو اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اللہ کے دین کی آخری آباس گئیں اور اللہ کا آخری پیام اور پیغمبر ہیں اور اسلام جو ایک مثلاوی نظریہ ہے اس کے افامی اور علمبردار میں پھر اسی طرح سے یہ مسلمانوں کی امت یہ امتِ مسلمہ جو حقیقت میں جماعت ہے ایک گروہ ہے جو اللہ کی ٹیون ہے اللہ کی جماعت اور حزباللہ گئے یہ حزباللہ وہ بین الاقوامی انقلابی جماعت ہے جسے اسلام اپنے مطلبہ انقلابی پروگرام کو عمل میں لانے کے لیے منظم کیا ہے جہاد اس انقلابی جد و جہد کا نام ہے یہ ہے وہ تمہین اور یہ ہے وہ بزاہت جہاد اس انقلابی جد و جہد کا نام ہے جو اس امتِ مسلمہ بین الاقوامی امتِ مسلمہ کے سپڑت کی گئی ہے اسی لیے اس عظیم عبادت کو عفضل العبادات کہا گیا کیسے یہ عفضل العبادات ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں پانچ وقت نماز پڑھ لیے چاہت تاہت پڑھ لیے اس کے بعد کیا سوال اٹھائیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں انتیس تیس روزے ہو جائیں گے اس کے بعد کیا بہتا ہے زکاة کا حکوم ہوتا ہے زکاة دیتے ہیں اس کا اجتماعی نصب بھی کرتے ہیں اس سے کیا چاہتے ہیں ہم حجِ مہداللہ فض ہوتا گئے لبیت کی صداوں کے ساتھ دنیا کے کونے کونے سے لوگ قابت اللہ میں جمع ہوتے ہیں حج کے بعد کیا ہے نماز کے بعد روزے کے بعد زکاة کے بعد اور حج کے بعد یہ ساری عبادتیں جیسے عبادت کے لئے تیار میں رہی ہیں وہ بڑی عبادت جہات فی سبیل اللہ اور اگر یہ نہیں ہیں تو پھر ان کی حقیقت کیا ہے کیا صرف سواب جمع کرنے کے لئے تھے کیا عبادتوں کے لئے فرشتے نہیں تھے میں اس کی تفصیل میں رمضان میں جنگ عبادت ہوئی گئے اس لئے روزے بھی اسی دو ہجری میں فرض دوے صحابہ کرام روزے سے گئے اور جب موقع آتا ہے جنگ کا کہا جاتا ہے روزے دارو تم روزے کو دولو لونکہ جس مقصد کے لئے روزہ رکھایا کیا رکھا تھا وہ مقصد تمہارے آنکھوں کے سامنے دیں اب کیا روزہ رکھتے ہو جس مقصد کے لئے تمہیں نماز پھلائی جا رہی تھی تم نماز کو مختصر کرتو جہاد کی نماز ایک رکعت نماز ہوتی ہے ایک رکعت جماعت پڑھتی ہے پھر اسے حکم ہے کہ وہ چلی جائے جدان میں پھر دوسری دین آئیں اور ایک رکعت پڑھیں اور وہ بھی چلی جائے یہاں نماز کو سجانا نماز کو اچھا سمارنا بھوک دیر سے خوش و حضور کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی اپنی جگہ امیت ہے کہ اس پر کوئی رلام نہیں کروں گا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ساری عبادتوں کا بات اللہ جس عبادت کے لئے تیار کرنا چاہتا ہے وہ جہاد ہے اسی لئے افضل الرباداتی جہاد کو کہا گیا اور اسی لئے صحابہ سے کہا گیا کہ روزہ توڑ دو کیونکہ جس مقصد کے لئے تُوہے روزہ تیار کر رہے تھے وہ مقصد اب تمہارے سامنے اس سے بڑی دلیل اور کیا مہدرم ازران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال اس تحرین کو مکہ موزمہ میں آگے بڑھاتے ہیں اس کے بعد آپ ہجرت کرتے ہیں آپ کے ختل کا منصوبہ نوز لیتے ہیں اس پر بھی وہ چھت نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اب آگے رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ لائے تو سوصر پونٹ انام میں دیے جائیں گے کیا یہ اعلان جنگ نہیں تھا دہین کے اسلام کے خواہر اللہ کے سچے اور آخر مصول کے خلاف کیا یہ دشمنی کی انتقہ نہیں تھی مدینہ آئیں مدینہ آنے کے بعد بھی چین سے بیٹھنے رہنے نہیں دیا گیا سردار آنے مکہ نے مدینہ کے بڑے لوگوں کو ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ ہمارے دشمن کو آپ نے پناہ دی گئے یا تو اسے تم خود ختم کر دو ورنہ ہم تمہارے خلاف کاروائی کریں گے یہ ایک سیاسی ٹون تھا یہ ایک سیاسی وارننگ تھی جو ایک نظریہ کے حامل مشرقین مکہ جاگلیت کے علم پردار اسلام کے علم پردار کے حلاف بھی تھی کہ ہم کاروائی کریں گے وہ انسار جنہوں نے بیعت اعبہ اولہ سے گزر کر بیعت اعبہ ثانیہ کی تھی جو عورتوں کی بیعت تھی مٹوں کی بیعت تھی جس میں یہ بیعت کی گئی تھی کہ اے عزباللہ آپ مدینہ تشریف لائیے ہم آپ کا استنبال کرتے ہیں سوچ لو کہ ہر حال میں میرا ساتھ لوگ اے اللہ کے رسول ہم اپنی جانوں کے نظرانے پیش میں تیار میں ہمارے مان اور ہمارے جان آپ کے ختموں پر قربان ہم سب سے پہلی ترجی آپ کی حفاظت اور آپ کے لئے دیں گے جو بیعت عبار زندگی اور موت کی بیعت انہوں نے کی تھی انہوں نے اس لٹر پر ٹھکرا دیا شعور کے ساتھ ٹھکرا یا ان کا ٹھکرانا اس بات کا ثبوت تھا کہ اے مکہ کے سرداران تمہاری یہ دھنکی اور یہ چیلنج میں منظور گئے تم کیا تعلی کرنا ہو کر لو ہم بھی اس کے لئے تیار ہیں یہ ہے وہ لیول یہ ہے وہ ستے جس ستے سے اسلام اور جاگریت دونوں آپس میں ٹکرا رکھے تھے آپ جنگ مدل کی تاریخ سے واقف ہیں میں اس کے پیشارے دیتے ہوئے آگے پڑھوں جب کچھ صحابہ عمرے کے لئے آئے غابو جہل نے تانہ دیا کہ یہاں مورے کو آئے ہو اور ہمارے دشمن کو بنا دی ہو اتی ہے سونچ لو اس موقع پر جیالوں نے ان کے گھر میں خز کر یہ جواب دیا تھا کہ تم بھی سونچ لو کہ تمہارے بیجارت کی حافلے مدینہ کے راستے سے ہو کر شمال کی جانب شام کی طرف جو گزر دے گئے ان کے لئے بھی کل خطرہ آگئے یہ وہ پولٹیکل بارگین تم اگر وہاں روکوگے تو ہم یا روکیں جب تک اس لیول پر اسلام کو دوسرے نظریات کے لیول پر ہم نہیں لالیتے اس وقت تک اسلام دنیا میں آفشن نہیں بن سکتا کیا آج اس ملک میں اسلام آفشن ہے کیا لوگوں کے سامنے جاگریت اور اسلام دو میں سے کسی ایک چیز پر اختیار کرنے کا معاملہ ہے اسلام تو آفشن میں نہیں ہے یہاں تو فیشن یا جمہوریت یہاں تو سیوڈو سیکلرزم یا پھر فیشن فورسز یہ آفشن ہے اسلام کو تو ہم نے آفشن میں تک نہیں لائے ہمارے علماء تک نہیں لائے ہمارے اکثریت کے سامنے تک آفشن نہیں ہیں تو ہم کیا برادرائے نے وطن کے سامنے آفشن لائیں مہترم انظرار جب ابو سفیان بڑے اجار کی خافلے کو لے کر شام سے آ رکھے تھے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے مدینہ کے ساڑھے اطراف و اقناف کے خواہے سے آپ نے معاہدات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اقل مندی اور بصیرت کا ہم انتظہ لگائیں کہ نہ طرفداری کا معاہدہ کہ ہم طرفدار کسی کے نہیں رہنگے ہم صرف ایک پوائنٹ پر معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر مدینہ کے کسی خبیلے پر کوئی آہے کا دشمن حملہ کریں تو ہم سب اس کی مدد کریں گے رسول اللہ نے یہ معاہدہ سب سے کر لیا یہ تھی وہ جہاد سے پہلی کی تیاری جو رسول اللہ سلاسلل میں کی تھی کیا آج ہم سیرت کے ان اقواب کو دورانے تیار ہیں جس میں معاہدات ہوتے ہیں جس میں بارگنی ہوتی گئے جس میں سلاح ہوتی گئے آج ہم تو یہ سب کام کرتے ہیں دنیا کے لیے اپنی پارٹیوں کے لیے اپنے قومی مفادات کے لیے اپنے سیاسی مستقبل کے لیے ہم مری کرتے تو اسلام اور اسلام کے بار مستقبل کے لیے مہترم حضرات ان سب مردلوں سے گزرنے کے بعد جہاد کا مردلہ آتا ہے تو ہم کتنا دور رہے ہیں اس عظیم عبادل سے آپ اندازہ لگائیں تو جب وہ خافلہ آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے سوچا اور آپ کے ساتھیوں نے سوچا کہ ہمیں اٹھ کھڑے ہو جانا چاہے اور کوئی اقدام کرنا چاہے یہاں مشورے ہو رہے ہیں وہاں اطلاع پہنچ جاتی ہے ابو سفیان کو یہ ڈر تھا کہ کہ خافلے کو روگ نہ لیا جائے تو وہ مکہ میں اطلاع بھیج دیتے ہیں کہ خافلے کو خطرہ آئے مدد کے لئے آؤ اور وہاں پر ایک ہزار کا رشنر ابو جہل اور سرداران جمع کر کے مدینہ کا روح کرنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے میٹین بلائی صحابہ اکرام کی میٹین بلائی جس میں انساء بھی مہاجر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے پوری صورت اقام رکھا اور کہا کہ اختام کرنا ضروری ہے اور چاہے ہم خافلے کی طرف چلیں اور اس کا مخابلہ کریں ہر دو صورت میں اللہ کا وعدہ بھی آپ نے سنا آیات میں کہ دو میں سے ایک پر ضرور اللہ فتح دے گا اگر ہم چھو پیٹھتے ہیں ہم خاموش پیٹھتے ہیں تو خافلہ دوسرے رستوں سے چلے جائے گا وہ آنے والا لشکر بھی جب اسے اطلاع ملے گی خافلہ چلا گیا تو وہ بھی واپس چلا جائے گا لیکن رسول اللہ کی وصیرت دے رہی تھی کہ آج چھو پیٹھنا گویا اسلام کو بٹھا دینا ہے اسلامی تحریک کو پیچھر دکھر دینا ہے اور یہ اس بات کا مان لینا ہے کہ جا کیا تو اس کی علم پردار کی کا دب دب اور غلب ہے اللہ کے رسول اس کو کیسے برداش کر سکتے اللہ کے رسول اسے کبھی میں قبول نہیں کر سکتے جس رسول کو اللہ تعالی نے احامد دی کے لئے جاتا تا کہ تمام جن سے دی پر اس کو غالب کر دے وہ کیسے بیٹھ سکتے آپ نے کہا کہ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہمیں نکلنا ہے مشورہ یہ دو کہ ہم خافلے کی طرف جائیں گے یا لشکر سے مخابلہ کریں دانی شوار خوشار جہاندیدہ لوگوں کی زیادہ رائے یہ تھی کہ خافلے کی طرف جائیں گے بہت مالا تھا رسول اللہ نے پھر صلی اللہ علیہ نے ریپیٹ کیا جب ریپیٹ کیا حضرت مفتاد رضی اللہ سمجھ گئے کہ عشاء انساء کی طرف ہے کیونکہ ہم کو پہلی مرتبہ ایسا معاملہ پیش آ رہا حضرت مفتاد رضی اللہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوگا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں آپ کو یہ زمانت دیتا ہوں کہ آپ اور آپ کا رب جس طرف جانا چاہے ہم اندر چلنے کے لئے تیار ہیں حضرت مفتاد کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کے ساتھ رویہ نہیں رکھیں گے جنہوں نے کہا تھا موسیٰ سے کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے پھر اللہ کے رسول ریپیٹ کرتے ہیں اشارہ تھا مہاجرین کی طرف وہ مہاجرین میں سے حضرت مہاس اٹھتے گئے اور اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم دیں ہم چلنے کے لئے تیار ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ کہیں کہ سمندر نہ پھوچ جاؤ تو ہم یہ نہیں پوچھیں کہ کیوں ہم سمندر میں پھوچ جائیں گے آپ کے ساتھ اللہ کے رحیث میں آتا اللہ کے رسول کا چہرہ کھل رکھا مسکرائے کس بات کے لئے مسکرائے کس بات پر اپنا کا جہاد کیا دیں انہوں نے مقصد کو پی دیا گئے ان کے سامنے صرف نماز اور روضہ نہیں گئے ان کے سامنے افظل لبات جہاد گئے اور اس کا شعور رکھ دے گئے اور وہ کہہ رہے رہے ہیں کہ اپنے جانوں کی نظرانے بہت شوشی پیش کریں یہ ہے وہ تربیت کا میہار جب تک معمورین کے اندر اس لیول کی تربیت نہیں آتی اس لیول کا شعور نہیں آتا خائد اس پوزیشن میں کیسے ہو سکتا گئے کہ انہیں اس افضل عبادت کا رولی دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم تین سو دیرہ بارس میں آتا سولہ بارس میں آتا سترہ آتا ہے تین سو بارہ لیکن مشہور تین سو تیرہ ساتھیوں کو لے کر اللہ پر بروس کر لشکر کی طرف جاتے ہیں لشکر کے مقابلے داخل کرتے ہیں اور لشکر کے پہنچنے سے پہلے جنوب کی طرف مکہ تھا وہاں پر سیف سائن بدر تھا وہ بدر پہاڑیوں کے علاقے میں آپ پڑھاؤ ڈال کر سب سے پہلے خفزہ کر لیتے گے اور وہاں جو گھوئے تھے ان گھوئوں پر بھی خفزہ کر لیتے گھوئوں کے بعد ہوس گھوا دیتے گے تاکہ دشمن کو پانی نہ ملے جب آپ پانچ مہاد وں پر سب کو ٹھہرا دیتے ہیں میں منہ سیدھے طرف میں سرا پائیں طرف مقدمہ آگے طرف پھر پانچ مہادوں پر جب موچ ہی خیرا دیتے ہیں مہاد جنی میں سے انسان میں سے اہی پیٹ کا نازی بنا دیتے گئے اس کے بعد ایک پہاڑ کی ایک بڑا کی ایک چھوڑا بنا جاتا ہے جہاں آپ سپیس سالہ کنٹرول کرنے مارے کہاں مزید مدد کی ضرورت ہوگی کہاں پیچھے ہٹنے کارٹر دیا جائے کہاں آگے ہٹنے کارٹر دیا جائے وہی وہ جھوپڑی ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے حکم دیا اور یہ کہہ کر دیا اس رمیتہ بما شامت شامت للوجو اللہ ان کے موں کو غرط کر دے ان کو ہراتے ان کو بیسد کر کے یہاں سے ہٹھاتے شامت للوجو بلکہ آپ نے نہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا سورہ انفار میں کہا وما رمیتہ اے اللہ رسول آپ نہیں پک رہے بلکہ اللہ بلکہ اللہ پک رہا اور آپ نے جو دعا کی وہ دعا بڑی تاریخی ہے آپ سستے میں ہیں آپ کہہ رہے اللہ جتنی پونجی تھی جن نے لوگوں کو میں نے تیار کیا تھا سب کچھ لا کر تیرے لیے تیرے میدان میں ڈال لیا اے اللہ اگر تُو آج اس کی مدد نہیں کرے گا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے وارد کوئی نہیں رہے گا آپ سر نہیں اٹھا رہے تھے بشارت آتی ہے چبریل امین آتے ہیں اور آکر فتح کی بشارت سماتے ہیں بعض حدیث میں آتا ہے کہ ہزار پریشتے بھیجنے کی بشارت آتی بلکہ ہزار پریشتے بھیجوں گا سورہ امفال میں اللہ کہہ دیا ڈیفری کیوں اللہ کے رسول ہزار انہوں آنے تو ہزار میں ایک ہو جائے تھی تمہارے تین سو تیرہ پس زیادہ کس کے ہو جائے انہوں ایک ہزار روئے یا تیرہ سو تیرہ ہو جائے یہ بھی حدیث میں آتا ہے بڑے بڑے جو سرداران تھے ہدو شیبہ خوج کون کہا مرے کون اس کی لاش کھانا پڑھے گی اللہ کے رسول کو پورا ویڈیو پکار جائے اس کے پاس جب جنگ بھی جنگ میں ادھر پاک تھے تو ادھر بیٹا تھا ادھر بھائی تھا ادھر بھائی تھا ادھر چچا تھا تو ادھر بھائی چاہ تھا ادھر مام تھا ادھر بھائی اب حضرت عمر رسی اللہ تعالی کی یہ رائے کہ میرا جو خاص ہے میں خصوص جا پلاؤ اللہ اگر رسی رجل رات لگ پدبا کا بیٹا مزیفہ بھی امان رضی اللہ تعالی ایسے میں رسول اللہ نے حضرت علی کو حضرت حمزہ کو اور حضرت حریص کو تین کو سب سے پہلے دے جا اور وہاں سے سردہ رہا رہا پہلے تو انسار گئے تو انسار لگا پہلے انہوں ہمارے سے لڑنے کے خابل نہیں ہیں کیا کے پڑی کرنے والوں سے لڑنا کی اگر دم ہے تو ہمارے جیسے ہمارے مل کے لوگوں کو تھے انسار کو بولے انہوں کھیلیاں کرنے والے ہیں ان سے نہیں لڑتے ہم کسانوں سے ہم جنجو لوگوں سے لڑتے تو ابو جائل جو مہارے آپ سب کو معلوم ہے حضرت عبد الرحمان بن آف رضی اللہ کا نام کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں ماں اور ماں اس لوگ ہائی دو چھوٹے بچے وہ پوچھ کہ چچا جان وہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اور دشمن خدا آئے ان کو درابط آئے ان کو مانو بھی نہیں لیکن دل میں خواہش سنلیت ہو رہے ابو جائل گل گیا بہت سرکار بلے فلان گوڑے پہ جو غرور سے پیٹھا ہوا آیا جا رہا دیکھ دونوں بھائیوں نے آپس میں منصبہ وردی کی ایک جا گوڑے گوڑے ڈانو کو گترا مارا گھوڑا گرا پھر اس کے بعد دوسرا دشمن کو مارا پھر پہلا پیٹ پر سوار گوا پھر سینے پر دنجن بار کر وہیں جہاں کو رسیب کرتے ہو یا یہ بہا یا اس بار کی عنا مط ہے کہ ہیدراباد کا سب سے بڑا گھنڈا بمپئی کا بڑے گھنڈے کو ایک گلی کا بچہ چوہ سرے کو پر تم آچ مارا تو کیسا بیزت ہی ہو دی ایسا سرداران مکہ جس نے پورے لشکر کو لائی تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے ختم کرنا میں دستار کا وقت خریب ہے تفصیلات میں گھے پڑے آپ پہ اور بات یہ چھوٹا سنا ہو گئی ستر سے زائد لوگوں کا ختل گوا مشرقین کا اور اتنے ہی گرفتار ہوئے صرف چھوٹا جن کا ذکر بھی نہیں آتا اور نامہ بھی نہیں لگتے بیسے صاحبہ شہید ہوئے جن کے بعد حضرت عبد الرحمان جو بن ابو بکر ایمان لائے اسی بیٹا بابا بیٹے وے رہتی رسول اللہ کے ساتھ بیٹا بلتا ہے اب جن کے وضل میں چلے گئے جن میری دلوائے کے نیچے تمہاری گردن آ کہتی لیکن افوائی بلکہ میں ہٹا لیا چہہ صرف جاتا ہے ایمان دیکھ کہتے ہیں اے بیٹا کاش کہ تیری جن ابو بکر کے تلوار کے ساتھ میں آتی تو نہیں دستا بیٹا وہ اپنے گفر میں کمزور تھا میں اپنے ایمان میں مزور ہوں یہ ہے وہ رشتہ جو باپ بیٹے سے باگر رشتہ ہے اسی لئے قناہ پا صرف فتح نے کہتا محمد محمد سلاس جیسے لیڈر میکس اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ بکنے والے نہیں گفر کے لئے لوہے کے چندے ہیں روح ہماؤ بئی نمو اور آپس میں بڑے شفیق اور رحیم ہیں مہترام ازراد جہاد اور جد جہد یہ ایک فریضہ ہے لیکن کب ہے جب یہ قومی کشم باطل کی کشم کشم بن جائے یہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے بجائے ایک الجماعت بن جائے یہ امیر الگیت اور شیخ الگیت اور امیر شریعت کے بجائے سبتہ ایک امیر ہو کر ان کی شورہ بن جائے اور جب ایک پر نہیں ماں پلیچنگ نہیں کہیں کسی کے دھر گرائیں نہیں بلکہ اسلامی جماعت اور اسلامی نظام کو خطرہ ہو تو جہاد سکتے ہیں اس کے شرائط ہم اپنے تسکین کے لیے جہاد نہیں کر سکتے جذبات کی تسکین کے لیے کوئی اپنے قومی مفاد کے لیے جہاد کا ناران نہیں لگا سکتا کوئی اپنے سیاسی مفاد کے لیے نہیں لگا سکتا جہاد سکھ اور سکھ وہ مقدس جد جرد اور جنگ ہے جو اسلام کی سکھ لندی کے لیے کی جاتی ہے اللہ سے ہمیں جذبہ جہاد سے سشجار فرماؤں کیونکہ جس کے دل میں شہادت کا شوق نہیں رسول اللہ کہتے ہی وہ جو بوٹی یا کسرانی ہوتا ہے واقر ہوتا 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 ہوتا